خانون بنانا چاہیے تو ایم ایس پی کا خانون بنا دو آپ وہ خانون نہیں بنائیں گے جو کسان اندھا داتا ہے جو موڈی صاحب کے پلیٹ پہ کھانا دالتا یوگی کے پلیٹ پہ کھانا دالتا اس کو خانون نہیں بنائیں گے مگر کون شادی کرے اپنی کیسا شادی کرے کس کو رکھے کس کو چھوڑے یہ آپ کو کیوں ان کو گھر میں جھاکنے کیا ضرورت ہے کس کے پرائیویٹ لائف میں پرسنل لائف میں کیوں جھاک رہے ہیں یوگی اور موڈی مجھ سے بتائیے کونسا یہ کونسا لف ہے یہ کونسی لف کر رہے آپ ارے دیکھئے دیکھئے بات سنویے سمیدھان اس بات کی اجازت دیتا رائٹ ٹو لائف کی رائٹ ٹو ایکوالیٹی کی فریڈم آف ریلیجن کی آپ کون ہوتے ہیں میں کون ہوتا ہوں آپ ہوتے کون ہیں سپریم کورٹ کا ججمنٹ اور پرائیویسی کا سٹیٹ گورن ہوتی کون ہے کون کس سے شادی کرے گا آپ کو رائٹ ہی نہیں ہے نہ مجھے رائٹ ہے مجھے بھی کچھ چیز پسند نہیں آئی کہ مر کے خانون تو اس کی جازت دیتا ہے آپ کون ہوتے بولنے والے ایک تو مزاق ہو گیا ایک کیس کا تو علابہ تھا ایک کورٹ نے کہا کہ کوئی خرزہ دینا باقی تھا تو اس نے اپنے جھوٹا اجزام لگا دیا ڈیٹ نہیں خرزہ نہیں دینے کے لیے پہ چھو مسیوز ہو رہا ہے کمپلیٹ مسیوز ہو رہا ہے ابیوز ہو رہا ہے کونسٹیوشن کا ہے تو اور ہائی کورٹ کے فیس لیں گے اور بھی فیس لیں گے سپیشل مراجر کیوں رکھا گیا پھر آپ نے سپیشل مراجر کس لیے بنایا گیا پھر کیا کونسٹ ڈیفائن کریے گورنمنٹ خود ڈیفائن نہیں کر رہی اس کو پارلیمنٹ کوئی کسٹن میں موڈی سرکار ڈیفائن نہیں کر پھر پاری ایک لمجی ہاتھ کیا ہوتا ہے بتائیے ہادیہ کے کیس میں بھلا چیف بکار ہوئی ہادیہ کیس میں کیا کہا سپریم کورٹ نے ڈیفینیشن کیا ہے بتائیے کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کا آپ صرف آپ دیکھئے خانون اگر بنانے آئے بی جے پی رول سٹیٹس کو یا موڈی سرکار کو تو ایم ایس پی کا خانون منا دیجئے کوئی لڑکی جو ایڈلٹ ہے لڑکا ایڈلٹ ہے اس سے آپ کو کیا کرنا ہے بھئے آپ ہوتے کون ہی ان گزنگی میں چھاکنے آلے چلیے آپ خانون بنائیے کہ ہم نوکری دیں گے سب کو دیجئے نا خانون بنائیں نوکری ہر بھارت کے اکیس سال کے بچے بچے کو ہم نوکری دیں گے بنائیے خانون آپ وہ خانون نہیں بناتے آپ خانون بنائیے کہ کسانوں کے ایم ایس پی ہم دے رہے ہیں اس ایمنمنٹ کر رہے ہیں وہ نہیں بنائیں گے میں کیسا جاؤں گا میں کیا کھاؤں گا میں کس سے شادی کروں گا آپ ہوتے کونے بھئی اپنے گھر کو دیکھو نا آپ دوسروں گھروں میں کیوں دیکھ رہے ہیں کیا انسٹنس ہوئے کوئی ایک کے بعد ہے کوئی ایک بار کیا نمبر ہے آپ کے نے کیا نمبر ہے انہیں بتائیے کیا نمبر ارے آگر دیکھئے کیا نمبر کیا ہے بتائیے آپ آپ کوئی سنیے اگر سنیے اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے آپ کے نے ای پی سی ہے آپ لاو بنا رہے ہیں دس سال کی سزا آپ کو معلوم دس سال کی سزا کس میں ہوتی ایٹیم ٹو مرڈر میں ہوتی ایٹیم ٹو مرڈر میں بھی نہیں ہوتا اور اگر لف جہاد کا خانون بنا رہے ہیں تو بی جے پی میں کتے منسٹر ہیں جو ایسا کیے کیا بولیں گے ان کو آپ آپ پرسنلائی پہ آپ جا رہے ہیں ہم بھی اگلی اٹھانا پڑیں گا ان لوگوں پہ خود کئی لوگ ہیں کیا کریں تین یئرز آپ کس کو بول رہے ہیں مزاق ہے تین یئرز ایٹیم ٹو مرڈر کا اگر میں نہیں ٹین یئرز ہے اگر میں نہیں ہے تین یئرز کر رہے ہیں آپ کیسا پروف کریں گے کورٹ میں آپ یہ بکواس ہے یہ دھجیاں اڑا رہے کانسٹیوشن کی کرمنل لاس کی صرف ہیٹریٹ پتا کرنا چاہ رہے اور کچھ نہیں آپ بتائیے ڈیفینیشن کا میں تو نہیں جانتا میں تو تھمزا پھون با کیا ارے ارے ڈیٹا بتائیے سب ایک کے بعد ایک سب جھوٹ ثابت ہو رہے نا سب جھوٹ ثابت ہو رہے ایک کے بعد ایک آپ کو خانون بنانا چاہیے ایم ایس پی دینے کے لئے کسان پہ آپ نہیں بناتے آپ کو خانون بنانا چاہیے کہ انیمپلائیمنٹ ہم دیں گے انیمپلائیمنٹ بینیفٹ دیں گے آپ کو خانون بنانا چاہیے کہ ہرے کو نوکری ملے گی آپ نہیں دیتے آپ تو جو کام نہیں کرنا ہے جہاں پہ آپ کو جانا نہیں ہے آپ کو اس لئے دل آ گیا کہ کون کس سے شادی کرے گا نہیں کرے گا اس نے تین سو چھ ایم پی دیئے بی جے پی کو اتنے لوگ مائیگرینٹ لیورز مر رہے ہیں پریشان ہیں کسان پر آپ کو اس لئے فکر نہیں ہے نہیں آپ میرے گھر میں جھاک کے دیکھیں گے ایک ایڈلٹ ہے آپ ہوتے کونے بھائی یہ پورے آرڈیننسز جتنے بھی ایشو کیے جا رہے ہیں بی جے پی رول سٹیٹ سے یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہیں یہ آرٹیکل ٹوئنٹی ون سوٹین ٹوئنٹی فائی کا بلیٹنٹ وائلیشن ہے سپریم کورٹ کا پردو سوامی کا پریویسی ججمنٹ کے ججمنٹ پڑھ لے ہو لوگ کلیرلی یہ بولتا ہے کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے آپ سٹیٹ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کسی کے پرسنل لائف پہ انٹرفیر کرنے کا 377 کا ججمنٹ ہے آپ ہوتے کونے بھائی سٹیٹ کیوں انٹرفیر کر رہا اگر کوئی دو اڈلٹس اپنی زندگی کو گزارنا چاہ رہے جو سمویدھان ان کو اس بات کی جا دیتا ہے آپ ہوتے کونے ان کو بتانے والے آپ ہوتے کونے کون کس سے شادی کرے نہ کرے آپ ہوتے کونے بھائی مجھے بھی کچھ پسند نہیں ہوگا مگر سمویدھان کو دیکھ کر تو ماننا پڑے گا نا آپ کہیں گے کونے آپ کہیں گے کہ شادی میں کس سے کرو نہ کرو آپ کسی بولیں ایڈلٹ کو بولیں گے اس سے شادی کرو مت کرو آپ ہوتے کونے بھائی سٹیٹ کو ہوتا ہے کیا پسند نہیں ہے میرے کو کونسٹیوشن پسند ہے بس کونسٹیوشن جو بولتا ہے اس کو فالو کرنا پڑیں گا آپ کو نہیں میں آپ کے اگزامپل دے رہا ہوں مگر کونسٹیوشن کا وائلیشن کریں گا وہ بھی فنڈیمنٹل رائٹس کا سپیشل مریج ایک کس لیے بنائے پھر آپ کیا کام کر رہے سپیشل مریج ایک اور دس سال کی سزا ایٹنٹو مرڈر میں کیا سزا ہوتی ہے بتائیے آپ دس سال کی سزا کس میں ہوتی ہے کوئی کرمنل لاغ جانتا بھی ہے لوگ اتنے ان پڑھ ہیں یہ لوگ کہ دس سال کی سزا کتنا آپ آپ بارڈن آف پروف کتنا دار ریسٹریٹ کے اوپر آپ نفرت پھیلا رہے ہیں ایک وقت اس ملک میں ایسا بھی آ جائے گا کہ جس طرح مہاتمہ گاندی کو اس وقت کے وائٹ سپر میسس سوٹ افریقہ میں ٹرین سے ڈھکل دیا رہا تھا ابابو کو ویسے خانون بنا دیں گے کہ اب آپ دلیت مسلمان کے اوپر ارے کونسٹیوشن کا تو لحاظ رفو کم سے کم خانون اگر بنانا ہے بی جے پی کو تو ایم ایس پی کا خانون بنائیے خانون بنانا ہے تو بیروزگاری کا بتہ دینے کا خانون بنائیے خانون اگر بنانا ہے تو روزگار کا خانون بنائیے نا وہ نہیں بنائیں گے جو آپ سے ہونا ہے وہ نہیں کر سکتے آپ ارسید نفرت پہلا رہے ہیں ارے بھائی دیکھئے انہیں کلیر کرنے کا کیا ہے ہم الیکشن لڑیں گے چاہے مدیہ پردیش ہو گزرات میں بی ٹی پی پارٹی سے چھوٹو بھائی وصوا صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے امتیاز جلی صاحب پی جا رہے ہیں ان سے بات چیت کریں گے الیکشن لڑنا ضروری ہے نا ہم کو لڑنا آتا ہے اور وہ ڈیموکریسی میں لڑنا آتا ہے اور بھارت کے سمیدھان میں ہم کو اجازت ہے کہ ہم الیکشن لڑیں الیکشن لڑیں گے اس میں کیا بری بات کیا ہے مدیہ پردیش میں آپ نے افضلور دیکھتے ہیں ہاں بالکل گئے ہیں دیکھیں باڈی بنائیں گے اچھی طرح سے ہماری وہاں پہلے سے باڈی تھی تو تھوڑا تھوڑا غلطیاں ہو رہے تھے اس کو صدار کیا ان کو صحیح کیا جا رہا ہے صدارہ جا رہا ہے اور انشاءاللہ لڑیں گے الیکشن مدیہ پردیش میں کیا بری باتیں لڑیں گے وہاں کا لوکل باڈی کلیکشن لڑیں گے گجرات میں امتیہ جلیل صاحب جائیں گے جا کر ملاخات کریں گے بی ٹی پی پارٹی کے پریزنٹ صاحب سے آگے بڑھیں گے دیش میں وہ بھی دیکھیں گے وہ بھی بتائیں گے آپ کچھ کچھ پوشیدہ کیا ہم تو ٹویٹ کیے فوٹو ڈالے آپ میں بھی تو ماشاءاللہ چلایا شکریہ آپ کا بھی کہ بنگال کے لوگوں سا ہمارے ملاقات ہوئی باتچیت ہوئی اور ہمارے لوگ گئے بھی بنگال کو باتچیت چل رہی ہے بتائیں گے آپ کو آپ کو جائیں گے سر آرے جب جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ بغیر بولے کیوں جائیں گے بتائیں گے آپ کو جائیں گے آپ کو اپنیم اٹلیört دیوصل현 ٹلیٹ 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 سلام قرصہ نے سیکھنے کا جاتا ہے جاتا ہے ڈیوی 7 سیارہ آپ شکریہ آپ شکریہ آپ شکریہ آپ شکریہ آپ شکریہ شکریہ جاتے بی Rent the fundamental rights of the constitution the BJP is creating an atmosphere of hate for the Muslim community and I challenge the BJP that why don't you make a law on providing MSP to the farmers that is the need of the hour for so many weeks thousands of farmers are protesting on the outskirts of Delhi who are protesting against this draconian law which the Modi government has passed you make that law you say that in your new law you'll provide